موسیقی اسلام علیکم ہمارا ٹی وی کے ڈسٹرک بولیٹن کے ساتھ میں ہوں اکاشا نظامی بولیٹن میں سب سے پہلے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں مشہور پاکستانی بزنس مین جمشے جمی کی دعوت پر مشہور ٹکڈاکٹر ملک اسمان اور گوشی خان کی جدہ پوائنٹ پر آمد آنے والے مہمانوں کو جمشے جمی نے خوش آمدید کہا اور ان کا اپنے دوستوں کے ہمراہ پرتا پاکستقبال کیا مشہور و معروف پاکستانی ٹکڈاکٹر سٹار ملک اسمان اور گوشی خان کی عمرہ ادائی کی کے بعد سعودی عرب کے شہر جدہ میں پاکستان کے معروف سماجی اور کاروباری شخصیت جمشے جمی کی طرف سے دعوت خاص میں شامل ہونے کے لئے وہ جدہ پوائنٹ پر تشریف لائے جدہ پوائنٹ پہنچنے پر جمشے جمی نے اپنے دوستوں کے ہمراہ دونوں مہمان آنے گرامی کا پرتا پاکستقبال کیا اس موقع پر ملک اسمان اور گوشی خان کا کہنا تھا کہ ہم جمشید بھائی کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں جدہ آنے کی دعوت دی اس موقع پر ٹک ٹاکر سٹار کا کہنا تھا کہ مہنگائی سے تنگ اور پریشان لوگوں کے چہروں پر ہسی بکھیرنے کے لئے میری تمام ٹک ٹاک ویڈیوز بے حیائی سے پاک اور تنزو مزا سے بھرپور ہوتی ہیں تاکہ لوگ انجوائی کریں اور بہت سے ایسی ٹک ٹاک ویڈیوز بھی بنائی ہیں جس میں نوجوان نسل کے لئے سبق دیا گیا ہے وہ بے حیائی کی طرف نہ جائیں دعوت خاص میں لیاقت علی خان، بلو شیر، وڑائش، سید اجمل علی شاہ، ریاض پھٹی، عمر فاروق، خالد چیمہ، محمد عدیل، مرزا مدسر، راجہ شوئے بلتاف کے علاوہ تیگر سماجی شخصیات نے شرکت کی روح کرتے ہیں نشارہ کا آپ کو بتائیں کہ تمام اداروں کی طرح سیول ڈیفنس بھی ایک ادارہ ہے لیکن حکومت سیول ڈیفنس کی ادارہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعافی نہیں کرتی اس وقت ہمارے بیورو چیف کی سرفراس دورانی سیول ڈیفنس کے آفیس میں موجود ہیں جی سرفراس سیول ڈیفنس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلاتیں ہمیں اگاہ کیجئے گا جی بلکل میں اس حکت یہاں پر نشارہ کے علاقے یہاں پر سیول ڈیفنس کے آفیس میں یہاں پر موجود ہوں اگر سیول ڈیفنس کے ادارے کی بات کی جائے تو یہ ادارہ اگر دیکھا جائے تو کسی سے کمزور ادارہ نہیں ہے اس وقت بینے ساتھ جو چیف فارڈن ہیں حامید خٹک صاحب بینے ساتھ موجود ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں اچھا سر یہ بتائیں اگر سیول ڈیفنس کے ادارے کی اگر بات کی جائے تو کسی سے کمزور کسی سے بھی ایک کمزور ادارہ نہیں ہے لیکن پھر بھی حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی ریلیف نہیں ہے کیا کہیں گے اس کے حوالے سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے تو تیس سال اٹھائیس سال خدمت کیے تو ہمارے ریکارڈ پہ بلکہ ہمارے ساتھ موٹر لانچ وغیرہ یا گرومنٹ سرکار سامان جو امرجنسی میں کام آتی ہے وہ نہیں ہے میں نے اس ولنٹیر کے لیے وردی یونی فارم بھی نہیں ہے یہ سیڈیو صاحب نے جاکٹ لے وہ جاکٹ میں ڈیوٹی کرتے ہیں جس نے وردی پہنی ہوئے انہوں نے اپنے جیب سے بنائی ہے میرے ریکویسٹ ہے کہ سیول ڈیپنس کسی ادارے سے کم نہیں ہے نہ خدمات ان کے کم ہیں میرے ریکویسٹ ہے اب سرانے بالا سہبان کو کہ ذرا توجہ دے سیول ڈیپنس پہ کہ زیادہ سے زیادہ خدمات ملک و قوم کا کرے جی بلکلی سکتا ہے تو یہاں پر جو چیف فارڈن ہے حمید خردک صاحب کا ان کا کہنا ہے کہ اگر اس ویلٹیر کے بات کی جائے تو ان کا جو کھانا پینا ہے وہ بھی اپنی جیب سے ہے ان کی جو وردی ہے وہ بھی اپنی جیب سے ہے انہوں نے اعلی حکومت سے گزارش کی ہے کہ اس سیول ڈیپنس کو جو ادارہ ہے ان کی طرف توجہ دیں اور اب خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائند محمد راشد ڈھوڈی کی اس ریپورٹ کے مطابق منچن آباد ٹیپٹی سیکیٹری فوڈ کا منچن آباد کے گندم خریداری مراکس کا اچانک دورہ کیا اور سیکیٹری فوڈ کا رتی رام مدھانی والا میں زخیرہ کی گئی برامت چھتا گندم کے گوداموں کا بھی معاینہ بھی کیا سیکیٹری فوڈ نے سینٹرز کے معاینہ کے دوران گندم کی کوالٹی کو چیک کیا سینٹرز کی چیکنگ کے دوران ریکارڈ اور احسان کی جانچ پر تال بھی کی گئی گندم کی زیادہ سے زیادہ خریداری کے عمل کو تیز کیا گندم کی خریداری میں شفافیت کو ملحوظہ خاطر رکھا جائے حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق گندم کی خریداری میں میار اور مقدار پر کوئی سمجھو تاہ نہیں ہو سکتا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں ڈیپٹی کمیشنر قصود محمد ارشد بھٹی کی ہدایت پر اسسسٹنٹ کمیشنر چونیا محمد آمر بٹ دن رات فیلڈ میں متحرک زخیرہ اندوسوں کے خلاف بروقت کاروائی کرتے ہوئے تین ہزار سے زائد چینی کے بیک پکڑ کر گودام کو فوری طور پر سیل کر دیا مزید جانتے ہیں چونیا سے نمائندہ ہمارے ٹیوی نیوز عمران اشدف سے جی عمران اشدف بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل اسسسٹنٹ کمیشنر چونیا محمد آمر بٹ نے زہیرہ اندوسی کرنے والے مافیا کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے گوداموں میں زہیرہ کیے گئے تین ہزار سے زائد چینی کے بیک پکڑ کر گوداموں کو فوری طور پر سیل کر دیا اور موقع پر زہیرہ اندوس مافیا کے خلاف مقدمہ درد کرنے کا حکم جاری اسسسٹنٹ کمیشنر چونیا کا کہنا تھا کہ زہیرہ اندوسی گندم چینی یا اور کسی بھی قسم کی ہو ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور زہیرہ اندوزوں مافیا کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی اسسسٹنٹ کمیشنر چونیا کا مزید کہنا تھا کہ زہیرہ اندوسی اور منصوری مہنگائی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کوئی قنون سے بالا تر نہیں اگر کوئی قنون کی خلاف وردی کرے گا تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں لیاقت پور الکمر گروپ آف کالیج اور لیاقت پور بار اسوسییشن کے درمیان ایمیو سائن کیا گیا جس موقع پر صدر بار سردار اسد نواز چانڈیو جنرل سیکیٹری چودری اکرم دیگر وقلہ اور الکمر کالیج کی طرف سے ڈائریکٹر شاہ دنجم کی موجود کی میں مہاہدہ تیپایا اور مہاہدہ پر دستخط بھی کیے گئی اس موقع پر صدر بار اسل نواز خان صاحب نے کہا کہ ہم الکمر کالیج انتظامیہ کا شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کے لیے تیز فیسر ڈسکاؤنٹ ایمیو سائن کیے دوسری طرف الکمر کالیج ڈائریکٹر شاہ دنجم کا کہنا تھا کہ وقلہ کے لیے سپیشل تیز پرسنڈ ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں ہمارے اکارہ کے بیورو چیف مہبوب کاتری کے مطابق چیئرمنٹ پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کی گرفتاری پر پی ٹی آئی کارکنان اور ٹکٹ ہورڈرز چوتری سلیم ساتھیک اور مہر عبدالسطار نے جی ٹی روڈ بلوک کر کے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا عمران خان کو فیل فور رہا کیا جائے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے تب تک روڈ نہیں کھولیں گے پولس کے بھاری نفری بھی اس موقع پر موجود ہے ہمارے ٹی وی کے ڈسٹرک بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہی ہے ہمارے ٹی وی